نمسکار بہت بہت سواگت آپ سب کا زی بیہار جھرکھن کے سوشل میڈیا پیٹ فارم پر میں ابھی شیخ کاتیان آپ لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہوں شام کے پانچ بجے سے تھوڑا زیادہ کا وقت ہو گیا ہے ایک بگ پانچ بج کر دس منٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت ہم لوگ جڑ گئے ہیں دیبیٹ میں ہمارا آج رشہ ہے کہ کیا بہار میں پھر سے کوئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے دراصل یہ سوال اس لیے اٹھا ہے کیونکہ یاد ہوگا پچھلے سال لوگوں کو وہ وقت جب نتیش کمار تیجسوی عادف کے آواز پر یا کہیں کہ رابڑی دیوی کے آواز پر پہنچ گئے تھے اور وہاں پر جب کارکم میں وہ پہنچے تھے تو اس دوران ہی یہ چرچہ شروع ہو گئی تھی کی اچانک سے چونکہ وہ افطار کا وقت تھا اور افطار کے موقع پر ہی وہ پہنچے تھے اس کے بعد سے چرچہ شروع ہو گئی کیا بہار میں کچھ پریورتن ہونے والا ہے تب بھی سیاسی دلوں نے اس بات کو خارج کیا تھا لیکن بعد میں اگست میں پرینام سامنے آ گیا اور انڈی اے چھوڑ کر مہا گٹ بندن میں شامل ہو گئے نتیش کمار اب ایک بار پھر سے وہی وقت چل رہا ہے اور پھر اسی طرح کا ماحول چھٹ کا موقع اور کھرنا کا پرسات کھانے کے لیے نتیش کمار پہنچ جاتے ہیں بی جے پی کے راستری پروکتہ ویدھان پارشت سنجے میوخ کے گھر اور سنجے میوخ صاحب کے جب آواز پر پہنچتے ہیں وہ تو اس کے بعد سے پھر سے سیاسی گلیارے میں چرچہ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا بہار میں واقعی کوئی سیاسی کھچڑی پکنے لگی ہے یعنی ایک سال پورے ہوتے ہوتے پھر سے کوئی پریورتن بیہار میں ہوگا اسی چرچہ میں ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑے ہیں اس وقت اور چونکہ ستہ پکش ابھی ہمارے ساتھ نہیں جڑا ہے لیکن بھرپکشوں سے بیہار بی جے پی کے بیہار کے بی جے پی پروکتہ سنتوش پاٹھک جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنتوش جی نمسکار اس کے علاوہ وینیت سنگھ جی ہے سنتوش جی مجھے ایک بات بتائی ہے یہ چرچہ شروع ہوئی اور چونکہ کھیک فلیش بیک میں جا رہے ہیں تو یہی وقت تھا جب بیہار میں ماحول بدلنا شروع ہوا تھا کیونکہ وہ بھی یہی رمضان کا پاک مہینہ چل رہا تھا افتار کی پارٹی تھی اور افتار کی پارٹی کے دوران بیہار میں نیا سیاسی گل کھلانے کی کوشش شروع ہوئی اگست آتے آتے پرینام سامنے آیا کیا پھر ویزائی کچھ ہونے والا ہے کیا مسکار تو آپ کے چہرے پر سوال سے پہلے ہی آ گئی مسکار ایک الگ وجہ سے ہے مسکار اس وجہ سے ہے کیونکہ بیہار کے جنتہ کے ایسپیریشنز کو پورا کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے پورن بہومت کی سرکار بنانے کے لیے پورنطہ پرتباد ہو کر آج سمراد جی کے نتریتوں میں ہم لوگ دو قدم آگے بڑھ گئے آج بیہار کے جنتہ میں میں ابھی پارٹی کرالے پر ہوں صبح سے ریلا لگا ہوا ہے لوگوں کا آنے کا اور کئی بڑے نتاؤں سے جو آج باتچیت ہوئی جو فیڈبیک ملا بھارتی جنتہ پارٹی کو آج سے بیہار کے جنتہ نے دوسرے دسٹکوں سے دیکھنا شروع کر دیا نتیز کمار جی کا جو پکچ ہے اب وہ ایک پرکار سے ابھیسیکوی اب اس کا چیپٹر جو ہے وہ سماپن کی طرف بڑھ چکا اور اچھی بات یہ ہے دیکھیں ہمارا نتیز جی سے کوئی ویرود نہیں ہے میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں اور آج کے پرسکتی میں جو ہم ویرودھی دل کے ناتے بیہار میں بیٹھے ہیں بیہار میں تو ہمارا جو ویرود ہے ان کی نیتیوں سے مولک ویرود ہے اب ہم کیونکہ 1990 کے اداری کرن کے بعد جس دسہ میں بیہار کو بھی بڑھنا چاہیے تھا جس دسہ میں بیہار کو بہت آگے لے جائے جا سکتا تھا اس دسہ میں تیس ورسوں سے سرکاروں نے اچھی پریاست نہیں کی ہم لوگ بھی نتیز جی کے ساتھ گٹھوندن میں رہے پرائیمری چنوٹی تو لالو جی کے ہی دوارا جو چنوٹیاں بیہار میں کھڑی کی گئی تھی پندرہ ورسوں کے ساسن میں ہمارا مولک طاقت تو اسی میں خرچ ہو گیا کہ کیسے بیہار کو واپس پٹری پر لائے جائے نیتیز کمار جی نے پچھلے دس ورسوں میں جو الگ لگ پتار کے کٹھوندن بنائے اس کی وجہ سے بیہار میں ناجنیتی کا استھرتا رہی اب ایک بیہار میں ایک نیا سورج اگرہ سب کو یہ لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساسن ایک چھتر ساسن پرنو بہومت کی سرکار بیہار کو آگے بڑھانے کے لیے آوستک ہے آج میں پردھان منتری جی کا ہم لوگوں کے ہاں جو سواغت کا کارکن تھا سمراد جی کا اس کے دوران میں پردھان منتری جی کے ایک بھاسن کو سن رہا تھا اس کو ہم لوگ ٹیلیکاسٹ کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ بیہار کو اگر بیمارو راجیوں کی سرینی سے اگر باہر لانا ہے تو بیہار کو بھاجپا کی پرنو بہومت کی سرکار بنانی پڑے گی سمبھاؤتہ وہ دوزار پندرہ کا ہوگا اس لیے آج کے سمیے میں بھی ہم لوگ اس کو چلا رہے تھے اور وہ ایک بہت اپیوگی نارہ ہے آنے والے سمیے میں بھارتی جنتہ پارٹی اکیلے اپنے دم پر کچھ سمبھاویت گھٹ وندن کے ساتھیوں کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتوش جی لیکن کیا اس گھٹ وندن میں نتیش کمار ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی تو سکتا ہے نتیش کمار اس کو سویکار کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کا سی ایم چلیے ہم لوگ سرکار بنانے کا ہلوڑی میں اب نہیں پہلے یہ باتیں تھیں آج کے سمیے میں آپ کو اس پسٹتہ سے میں کہتا ہوں کہ اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے ان کو مہا گھٹ وندن مبارک ہو بیہار کی اور ڈیڑھ ورسو کی سرکار ان کو مبارک ہو یہ چلا میں سرکار کوئی دکت نہیں ہے ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے آپ کو کہیں سیاسی شکست کا احساس نہیں ہوگا پچھلا رمضان اور اسی رمضان میں تیجسوی یادوں نے بازی مار لی تو اس بار کے رمضان میں اس بار کے نوراتر یا پھر کہہ لیجئے چھٹ پوجہ میں آپ بھی بازی مار سکتے ہیں نا نا ہم کو آب سکتا ہی نہیں ہے لیکن بیہار اسی سمجھوادی نیتیوں کے اولوک میں فسا ہوا ہے ان نیتیوں کے بیرود میں ہمارا نیتیز کمار جی سے جو مولک بیرود اب بچ گیا ہے انہیں نیتیوں کے بیرود میں ہیں نیتیز جی کو اپنے جیون میں اٹھارہ برس تک مکہ منتری رہ لیے دیکھیں اب یہ سمجھ ہے کہ نیتیز کمار جی خود اتر جائیں مہا گھٹ وندن کے ساتھی جب کہتے ہیں کہ بان پرست کے طرف ہم لوگ بڑھیں تو اب ان کو سوچنا ہے چاہیے کہ بھائی اب سمجھ میرا بھی پورا ہو گیا ہے نئے لوگ آ گئے ہیں راجنیتی میں نئے سوچ آ گئے ہیں آپ ان کو مکمل جگہ دیجئے تو وہ شاید اترنے کا سوچیں وہ تب آپ کو سوچنا ہے کسی کو مکمل جگہ نہیں دیا کسی کو بھی نہیں دیا میری ایک دن بات کوشیلیتی جیسے ہو رہی تھی انہوں نے کہا نہیں ایک دن میں یہ تو انفارمل چرچہ ہو رہی میں آپ کو بتا دوں سوسیلی سے ایک دن میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جس نشتہ کے ساتھ میں نے سرکار چلا ہی نتیش کمار جی نے اس کی بھی پرتیودتہ نتیش کمار جی نہیں نبھا سکے دوہ جاگ تیرم اور اس کے بعد سے لگاتار بیہار میں جو راجنیتیق پرستیتیاں بنی ہیں وہ سب کے سامنے ہے مہا گڑوندن کی سرکار پولیسی پرلیسز کی سرکار ہے اس میں آگے کی کوئی سوچ نہیں ہے آگے کچھ کرنے کا ارادہ بھی اس پر اور چرچہ کریں گے اس لیے ہمارا اس میں بہت بڑڈر ہے ہم آپ کو بہت جلد ایک چھتر اپنی سرکار بنا کر دیں گا تو کبھلیس پر بسیس چرچہ کریں چرچہ بھی ہمارے ساتھ RJD سے ساریکہ پاسوان جی بھی جوڑی ہیں ساریکہ جی نمستے نمشکار نمشکار وینید جی سے ہم ایک بار پہلے پوچھ لیتے ہیں وینید جی مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سیاسی ویروہ دھی سب کہتے ہیں کہ نتیش کمار کو ٹھکانے لگانے یا جی ڈیو کو ٹھکانے لگانے کا کام جو ہے 2020 میں وہ الجی پی نے کر دیا تھا آپ لوگوں پر پورا ٹھیک را پھوڑا جاتا ہے کہ جی ڈیو کو راستے پر لے آیا آپ لوگ کیا لگتا ہے کہ کچھ بدلاؤ پھر سے نتیش کمار کمزور ہو گئے ہیں اور یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے ٹھیک ایک سال پرانے دور کی طرح دکھ رہا ہے سنجے میوخ کے گھر جانا اور بیان وہی کہ نہیں نہیں یہ سب تو چلتا رہتا ہے کارکرموں میں سماروح میں خاص موقعوں پر یہ سب سیاسی نہیں اب شیق بھائی سبی کو گوڈیبنگ نمشکار بھائی اس میں دو رائے کہاں ہے کہ نتیش کمار جی کا پھولیندہ ہمی نے بانا تھا ہماری راستے دھر جی نے بانا تھا اور باقی کو جنتہ باندے گی 2025 ابھی نتیش کمار جی کا حال دیکھنے کے بعد مجھے ایک لائن ہی آ جاتا ہے کہ دل تو بچہ ہے جی تھوڑا کچھا ہے جی اب ہر دوار پہ بھگشاٹن کرنے جا رہے کہ اب جائے تو کہاں جائے اب دیکھئے ڈی اے میں تو بلکول موہ پہ انتروازہ مار دیا گیا مہا گڑ بندن میں سی بی آئی کو اٹھا لے کوئی کہنی سکتا ہے نتیش کمار جی کا جو یہ سوچاشن کمار کا ٹیگ اس کو لے کے کہاں جائیں گے اس مہا گٹ بندن میں تو رہنی پائیں گے تو مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ نتیش کمار جائیں گے تو جائیں گا چوبیسے پچیسے جہاں تک ہماری پارٹی کی بات رہ گئے ہمیں پہلے بھی کہا تھا کہ بیہار میں مدھیاوڑی چناؤں ہوں گے اور بیہار اسی کی طرف اگرسر ہو رہا ہے سمجھ آنے دیجئے مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے اپنے سارے گھٹک دلوں کو لے کے چلے گی لیکن نتیش کمار جی کو کہ تابوت میں جب آخری کیل جب ٹھوکنا ہوگا ہم سب ملکے ٹھوکیں گے اور نتیش کمار جی کو راجنیتک روپ سے ان کو سلدیاس لینے کے لیے باد کر دیا جائے گی جیو وشیق بھائی یعنی نتیش کمار کو اگر گھٹ بندھن میں آنے کو تیار ہوں تب بھی آپ نے ہی لیں گے یا پھر یہ مانا جائے کہ نہیں جو بھلے ہی وہ نہ ہو تو گھٹ بندھن میں آ سکتے ہیں گھٹ بندھن میں سویکار ہوں گے کی نہیں تیم نہ بنے بھلے ہی انڈیا کے وریے نتاؤں نے یہ بلکل صاف کر دیا ہے کہ نتیش کمار جی کا دروازہ بلکل بند ہے آئیس پہ سنتور بھائی کی مہر بھی لگ چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہ لیکن ان سے مجبوط تو بیٹھے ہوئے ہاں پہ ہری بھنس جی کہ بھائی آپ نتیش کمار جی کے لئے کچھ کر دے لیکن جب وہ نہیں کر پا رہے تو مجھے نہیں مال میں سنجیب جی کتنے کارگر ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی جو نیتا ہے اس بات کو سمجھتے کہ لینے کے بات بھی اگر مال ہی لے لیا گیا تو جنتا کو جواب دیتے نہیں بن پڑے گا اور بیجے پی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شرمندہ کر کے چنانہ میں آئے گی بیہار کے جنتا کو فیس کریں ملہ نتیش کمار آپ لگ رہا ہے مول بھاو کرنے چلے ٹھیک ہمارے ساتھ ساریکہ جی بھی جڑی ہیں اس کے بعد میں ایکسپورٹ کے پاس چلوں گا پھر انوپی آپ کا بھی سواگت ہے ساریکہ جی یہ مہت پونڈ ہو جاتا ہے اس پر بیان دینا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آرجے ڈی نے اچانک سے انڈی میں یہ سیندھ لگائی تھی اور یہی وقت تھا جب شروعات ہوا تھا دوستانے کا مل ملاب کا مل جل افتار کے بہانے کچھ کھٹڑی پک گئی کیا اس بار کہیں چھٹ کے پرساد میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ گربڑ ہو جائے مہاگر بندن میں ساریکہ جی مائک مائک پرساد کھانے نیتیش کمار گیا تھے سپنا تو ان کا ہوگا کچھ سوچ رہے سپنے میں نیتیش شاید چار جانا جوڑنا جوڑنا اور جوڑنا اس کے پہلے بھی ان کو یاد ہوگا کہ جوڑنے اور توڑنے پرساد کھانے گئے تھے اور سنجے میوگ جی جتنے آپ کے ہمارے ہمارے سب کے اگر یہ نجارہ آپ کو دیکھنا ہے تو کبھی کبھی ویدھان سبھا مانبھی نہیں ہے جی ڈیو کے نیتاؤ نے بھی کہا تھا اگست آتے آتے کچھ اور ہو گیا دیکھ ہو منبھی نہیں آپ کہنی منبھی ہو چکا تھا ساتھ سنجے میوگ جی کی سمبند بات اگر کروں تو مجھے لگتا ہے شاید اتنی مدھورتہ انہیں اگر دیکھنا ہو تو میں اس پرشان کھانے مدھورتہ نہ بنا چھٹ پر اس کا پرشان بڑا پویتر ہوتا آپ بھی کھائیں آپ بھی چلے جائیں اگر دیکھتا آیا تو آپ بھی جائیں کسی جیڈی وانے کے ہاتھ کیونکہ اس میں پارٹی پردی بندتہ نہیں ہوتی وہاں بھی کسی کو بھی جانا چاہیے آپ بھی شربت پلا کر چھوڑ دیتی نا نیتیش کمار کو آپ بھی چھوڑ دیتی جب ان سے کہ آرون پانڈے جی آرون سر کیا لگ رہا ہے کچھ بدا نظر آرہا ہے کیا بیہار میں کیونکہ آپ یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں پر ملو چرچ بیہار میں جو گھٹنا کرم ہوا ہے اسے ایک ویڈم بنا ہو گئی ہے سم من اور رسطہ اور خاص کر اس طرح بھی کلتو چھٹ کا مہابرت گئے نیتیش جی پرساد کھانے گئے چار لوگوں کیا گئے سنجے مہیوب کیا بھی گئے مجھے اس نے کوئی سیاسی کھٹری پکنے جیسی کوئی بات نہیں دیکھتی ہے اور یہ دکھان بھی نہیں چاہیے نیتیش جی پہلے لالو جی کیا بھی گئے تھے چھٹ پرساد خانے اور سیر جو آپ نے چھکی کہا اس کے پہلے رمجان کے مہینے میں نایو جن کیا تھا تیج جس بھی گئے تی لیکن اس کو ستم میں کہ آپ کو کی سیاسی کھٹری مجھے نہیں لگتی ہے اور یہ نیتیش کمار جی چلی پیچھلے برسوں میں جی دن سے کبھی ادھر کبھی ادھر پالا مجھے نہیں لگتا ہے اور یہ پرسنسہ کرنی چاہیے نیتیش کمار جی بی جی پی نیتا کے ہاں جائے تو یہ اچھی سوچ ہے اور اس سرانہ ہونی چاہیے سنجائی موک کدر اور جس کو کہیے پرتیش بڑھتی ہے اور خود نیتیش کمار نے اپنی پرتیش بڑھائی جو ہے ہی کس کے گر خاص کوئی ویرودھی دل کے نیتا ہو اس کے ہاں جدی چھٹ کا پساط کھانے جا رہا ہے تو ہر لوگ چھٹ کا پساط تو مانگ کر کھاتے ہیں اس کا ہیں نہ امیدوار ہیں تو اب راج نیت کی دیسہ کچھ اس اور ہو رہی ہے اس لیے اب اس کی دیسہ کچھ اور ہو رہی ہے چلیے ٹھیک ہے انوپریہ آپ بتائیے کیا جیڈی یو مہدر وندن میں کمفٹیبل ہے جو آج سے چھے مہینے پہلے جس گرم جوشی کے ساتھ شروعات ہوئی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے چرچہ نہیں ہونا چاہیے راج نیت جیون میں آپ کی مططہ کئی لوگوں سے ہو سکتی ہے جو بپکشے دل میں ہو چرچہ نہیں کروں گا تو اگست آتے آتے کچھ ہو گیا تو افسوس رہ جائے گا کہ ہم لوگ چرچہ نہیں کر پائے کیا ہے چیزیں ہو جاتی ہے 15 آتے آتے کس گٹ بندھن کو آزاد کر دے کوئی نہیں جانتا نا لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس سندر میں بات کر رہے ہیں اور ایک ایسی مہان پوزا کے بارے بات چھٹ پوزا جہاں بیہار میں کلچر ہے کہ یہاں لوگ مانگ پرشاد کھاتے ہیں اگر کسی گھر میں پر نہیں ہوتا تو بہت دکھ کا محل ہوتا ہے کہ بہت ایک لگ ہوتا ہے لوگ کو چھٹ کے پرت ہم بھی سامل ہوتے اور لوگ جا کر کہتے کہ ہم اس میں سنیوگ کرنا چاہتے ہیں یوگدان دینا چاہتے ہیں شارد روپ سے یا آرٹی روپ سے لوگ یوگدان دینا کو خوشش کرتے ہیں اور یہ پر ویسا ہے اور یہ بہت خمصورتی ہے میں کہ یہ آستھا جس کے ساتھ میں چھے چھار کرنا راجت تک محط محط کانشا کو جوڑنا مجھے لگتا یہ دکھتا ہے لیکن چرچہ وہاں ہو گئی بھائی بجی کی نیتا چلے تو کچھ راجت سمبن سے ہٹ کچھ اپنی سمبن بھی ہوتی ہے اور ایک مکھیا ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ جب نیجی کارکرم ہوتا ہے تو بطور مخمنطری وہاں جا رہے ہوتے نہ کہ وہ اپنے گٹواندن ساتھی کے رکھ میں جاتے ہیں تو ارون جی کا آدھا ہی بیان آپ کو سکھ کی آپ پورا بیان بھی بول دیجئے انہوں نے نتیش کمار نے خود ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی کو اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے یہ بھی تو بول دیجئے یہ کیا کس نتیش کمار کو چھٹ پوجا بینیت کہہ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی وہ کھتاب چاہیی ہوتا وہ نہیں ملنے والا ہے کسی سپیکر آن ہے کسی سپیکر آن کسی آن کیا ہے تو یہ کھتاب ان کو نہیں ملنے والا ہے اور مجھے لگتا کہ ان کو چندہ اس سمائے کرنی چاہی تھے جس سمائے یہ سب ہی نظر نہیں آ رہے تھے اور رہا کہ محمد کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جس سندر میں مہا گٹ بنا ہے اور اس موڈل کے ساتھ میں بتاتی ہوں 24 میں جتنے بھی چھپری دل ہوں گے اس طرح کے مہا گٹ جس طرح تار سا ہی چل رہا ہے پھر کہیں کہ لوگ کم جس طرح سے خطرے میں ہیں بی پکشی نیتا بول نہیں سکتے ہیں تو اس کو بلکل بھی کہیں سے بھی کوئی بھی قیاس لگانے کی ضرورت نہیں ہے 24 کے لئے جو ہم نے رد بھومی تیار کیا ہے کہ بھارت بھارت بھوم بنائیں گے چار چیزیں اپنے طریقے سے اپنا رسولیشن کر رہے ہیں چار چیزیں اپنے جو پتا کن جائے گا یہ قیاس ایک دن میں نہیں لگتے روپی میں کہ رہا کہ ابھی ابھی کانگریس کے لیے مورچہ نکالنا تھا جی ڈیو شامل نہیں ہوئی سنیے سنیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کنکشن ایک دن میں جوڑا جاتا ہے کہ بس ایک گھٹنا ہو گئی پرساد کھانے سندر میں سندر کیا بات نہیں کیجئے گا بلکل کیونکہ پردھان منطری سندر کیا بات نہیں کہ سپریم کو کہ پردھان منطری سے گوھار لگانے کی کوئی بات نہیں رہ گئی کیونکہ ان کی بشوشن رکھی نہیں گئی ہے انہ پتا ہے کہ وہ لگ جن لوگوں نے آپ پارٹی کی راستی کی سنبھال رکھی ہے انہی لوگوں نے لالو جی کے خلاف سارے جانت شروع کر آئیں سارے جانت بھائی بات یہ ہے کہ نتیز کمار جی کی بشوشنیت اتنی بڑی ہو گئی ہے اور جو وہ کر چکے ہیں اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ستھیتی میں بھائی نتیز کمار جی نے جو اپنی ستھیتی بیہار کے راج نتی میں بنا لی ہے سال بھر اور آپ کی پارٹی چلے گی سال بھر آپ جدیو کی پروکتہ اور سال بھر رہنے والی ہیں کوئی بڑیا ٹھیک سال نتیز کمار جی بھر 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 چلے بھر چلے بھر ایک مر موٹ کردیتا ہم fi بی موٹ سال ایس ایک اس 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 جو بات آپ نے کہی ہے نتیز کمار جی گھوم گھوم کر پورے بیہار میں کہتے تھے کہ موڈی جی کی کوئی ہوا نہیں ہے یہ بلوہر سے بہائی جانے والی ہوا ہے رانو پریہ جی پلیز مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایک لائن ہے ایک لائن ہے نتیش کمار جی ایکشن باد میں لیتے ہیں پہلے ہی لوگ اپریشن بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کی کارش شہلی ایسی رہی ہے پریہ جی کہہ رہی ہے کہ اتی اتصاہ دکھا رہے ہیں پریشانی یہی ہے موکمانتری جی کو اتصاہ دکھانا چاہیے تھا ہم دکھا رہے ہیں کیونکہ ان کا اومر تو ہوتا نہیں ہمارے سٹیٹ یہ حال ہے جہاں تک بات رہی ہے لوگ تک خطرے میں رہنے کی تو ابھی جس بی جے پی سے الگ ہونے کے بعد لوگ تک خطرے میں آگیا میں بتاتا ہوں لوگ تک خطرے میں جب نمبر پارٹی تھی ہیں جوڑ گھٹا و گناہ بھاگ کر کے سرکار میں تک طرح بنی ہوئی ہیں اور جہاں آپ نے کہا ہے موسم بگیانی کا بھائی یہ تو کمپلیمنٹ ہے کہ نتیپ پریدریش ہے ہم لوگ سمجھ دیتے ہیں اور اس لیے میں سنتوز بھائی کے بات کا بلکل انمودن کروں گا کہ یہ ڈکتا ہوا جدیو جو ہے جہاں جہاں نکل کیجئے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری پارٹی میں کچھ جگہ بھی ہو یہاں پہ اسی بھگر مجھے گی کوئی نام لیوا نہیں بچے گا تو بھائی یہ بات ست ہے کہ نتیپ پریش کمار جی کی جو فطرت میں نے کہاں نا سٹارٹنگ میں ہی کہ دل تو بچہ ہے جی کبھی ادھر کبھی ادھر سمجھ ہی نہیں پارے جائے کس کے نگری نگری دوارے دوارے گھومتے ہیں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے دیکھئے گا آلم یہ ہو جائے گا کہ جو تجشوی یادو مطلب آشر تو یہ بات کا ہے کہ بھائی جیس کرتے ہیں حلق رامہ دائر کرتے ہیں پھر جا کے وہ ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ای ڈیو سی بی آئی تو یہ جو ویرودھا بھاس ہے نا نتیش کمار جی کی کارشیلی ان کے ویکتتو کا ایک بڑا مہتکون جو حالت کرنے والی ہے اور جدیو جو پارٹی ہے تین بھاگوں میں میری بات یاد رکھئے گا تین بھاگوں میں بٹے گا اور اس کا شروع ہو جگا ہے جی انوپریہ جی کھلا آفر ہے پارٹی بدلنے کا پھر نہیں جی نے کھلا آفر دے دیا کی جوائن کر دیگئے نہیں نہیں اب شیگ جی چراغ تلی اندھیرہ ہم نے سنا فعص کو ہم نے بڑا اللہ ہی پڑے گا کوئی confusion نہیں ہے سال بھر پٹی ہے سکرائپ ہو جائیگی وہ نہیں سنطو جی اپنا مائک آف کر جیجی پٹی ہے سکرائپ ہو جائیگی آپ اپنی چ انتا کھیجے ہمائی چ انتا نہیں کھیجے ہماری چ انتا نہیں کھیجے موسیقی 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 کے ساتھ تھے تو کونگریس کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں کر پھر کونگریس کے ساتھ ہو گئے ویجے پی کے ساتھ ہوئے اور اب بیجے پی تو بہت کھیج کر آج سکھ بیجے پی نے ناٹا نٹیس کمار سے نہیں ٹوڑا دو بار ناٹا ٹوڑا ہے تو نٹیس جی نے ٹوڑا اس بار بیجے پی نے سکو چیز نیسی جن لیا ہے کہ ہم اب نٹیس کمار جی کے لئے دروازہ بند ہے لیکن اسی کے لئے راجنیت میں دروازہ بند ہوتا ہے کیا یہ سکتہ ہے اب تو نیتی سیدھان تو دھارا کی راجنیت ہوتی نہیں ہے اب افسر کی راجنیت ہوتی ہے پرسی کی ناجیت ہوتی ہے دیہار میں تو سی ام کی پرسی کی راجنیت ہو رہی ہے اب جہاں تک نیتیج جی کی بات جو آپ کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو دھارا نیتیج جی کے ساتھ جو نیتیج جی کیریئیشن ہے آر سیتی سنگھ اور اپیند کسوا یہ دونوں راجنیت میں جو اوتار ہوا یہ دونوں نیتیج جی کی ایت دین ہے دونوں آج کہاں ہیں آج دونوں کہاں ہیں اور آپ کو یاد ہوگا اپیند کسواہ نے نیتیج کمار بھادپا کے ساتھ آگئے اس پرسیتی میں انہوں نے بھادپا چھوڑی تھی اور بھادپا چھوڑتے سمیں جب کینڈری راجمنتری سے سیتھیپا دیا کہ کچھ نہیں کہا تھا پردھان منتری کے بارے میں آج پھر بھادپا کے ساتھ دیکھئے اب وہ سیکیورٹی کا ابھی تو ساتھ سجا ملا ہے پھر اب ساتھ رہیں گے نیتیج جی کے خیاف حویان چھے رہیں گے تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ راجنیت میں اسٹھائی نہ دوستی ہوتی ہے اور نہ دوستی لیکن فیلحال جو مجھے لگتا ہے ابھی اب نیتیج جی کے لیے کہاں جائیں گے اب تو ابھی بی جی پی نے کہا دیا کہ آپ دروازہ بندھا اور ایک سنکیت آپ دے رہے ہیں کہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر کھول بی جی پی بیٹھنا چاہتی ہے جس دن پیچھے بھی دھان سفا کے چناب میں ہی تو بی جی پی ہیں بی جی پی کے لوگوں میں اکلا ہاتھ تھی یہ اب رول نمبر تین والے کو ہم نے بنا دیا اچھی ایم اب نیتا نے کندرے نیتا انہیں کہا کہ بھائی یہ تو چناب کے پہلے ہی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا وہ پرومیس پورا کر رہے ہیں اس لیے راجنیت میں یہ چرچہ جو آج خاص کر کے خیر پرسات کھانے کے بعد چرچہ ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ بیڑمنا ہے نیتیجی کے لیے اکل بی جی پی کی بھی اسی طرح کی بھی سرسنیتہ ہو جائے گی کہ لالو کے بی روح کے قارن وہ کس سے کس سے ہاتھ بھاٹپا ملائے گی نیتیج کمار سے بھاٹپا ہاتھ ملائی تھی اس لیے دونوں نیتیج کمار کو ڈسلوج کرنے میں دونوں سفل نہیں تھے بیہار میں لالو جی کے خلافی بی جی پی اور جی بھی ایک ہوا تھا اور دونوں ایک سے کوئی آج ہی جو بات ہو رہی ہے جو دی راجنیت چم کی ہے 18 سال سی ایم جو ہی نیتیج کمار رہے ہیں تو بھاٹپا کے ساتھ رہے ہیں اکیلے کم رہے ہیں یہ تو صحیح بات ہے لیکن راجنیت میں آگے لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوا کے چنام میں اب جو نیتیج کمار نے جو پرویس کیا ہے بھروسہ دلایا ہے کہ ہم راجت کے ساتھ رہیں گا اور ہوا بھی یہ ہی ہے اب بھتیجہ کی راجنیت بھیہار میں نیتیج جی چمکائیں گے اکیلے کی راجنیت میں جو راجت کا جنادھار ہے جو ایم بائی کے طرف بھی سارا ہے وہ جنادھار ملے گا اس لئے کی اب تک تو نیتیج جی لالو بیروت کی راجنیت کر رہے تھے جب ساتھ آئے ہیں تو یہ انہیں لگتا ہے کہ برا جنادھار ملے گا اور اب ایک نیار دھتنا کرن جو راہول کو بلکل ایک اس میں اچھی میں اور دو راؤں کی جے 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 کہ راہول کو انسیت ہونے کے بعد جی دھنگ سے چھٹریے دلوں کا خات کر اکھلے جیسی بات کی ہے تیجسمی جیسی بات کی ہے اور ان دلوں میں ارتا ہوگی کہ آج ہی آپ دیکھ لیجے کانگریس اردھیکش نے آج دلی میں ڈینر بھلایا تھا اور راہول نے وہاں سابر کر برجی دھنگ کی ٹپلیک کر دی ہے اگر ہم بول دیں گے بھائی آپ کو کیندر میں موقع دیں گے اس لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے تو کہیے ایسا تو نہیں کہ یہ مہا کٹواندھن کا بنے رہنا بیہار میں کانگریس کے لیے نقصان ہو جائے کیندر میں نہیں کانگریس پارٹی کے لیے مہا کٹواندھن بنا رہے یہ فائدہ بند ہے نقصان دے نہیں ہے مہا کٹواندھن یہ فائدہ بند ہے یہ راج اور راست کے لیے بھی فائدہ بند ہے دوسرا نکیش کمار آئے کی راجز کہاں کریں گے یہ نکیش کمار تیہ کریں وہ آنے والے سمجھ میں بھارت کی راجز میں کون آگے ہوگا وہ ہمارے جیسے پروبکتہ بیٹھ کے ہیں تیہ نہیں کریں گے سبھی دن یہ سبھر کے بیٹھ کے تیہ کریں گے کہ آنے والے چوبیس کے چنہ میں آگے کی رہنیتی کیا ہوگی لیکن آج کے پریقیش میں ہم مہا کٹواندھن کی بات کرتے ہیں کہ مہا کٹواندھن نک اور مہا کٹواندھن کے لیے اور اچھا ہے راج کی جنتہ کے لیے مہا کٹواندھن بہت بہتر ہے چونکہ چرک آگانشاہوں پہ کھڑا ہوتا رہی ہے ہکاس کاریوں پہ کھڑا ہوتا رہی ہے جو تیروں داری کا مدہ ہے اس کو دور کر رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو یہی بات کھل رہی ہے کہ مہا کٹواندھن اپنے لقش کو پرار کر رہی ہے اس لیے کچھ میں ایک نیا سبذکہ جتا ہے بلکل چلے دھراج جی فائنل ٹپ پہی کنکلود کریں اب یہ کہیں نکل سکتے ہیں ہم لوگ آئے چھیک ہے سنتوں آئے یہ اب سے آئے آپ فائنل کنکلود کریں اس کو débیک کو کیا ہونے والا ہے فلحال جب راحل گاندھی کی صدستہ گئی ہے سطق پر اتر رہے ہیں اپنی بات کو جنتہ تک پہنچا رہے ہیں اور میں یہ بھی کہہ دوں یہ بات جو ہے یہ بات جنتہ تک پہنچ رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ راحل گاندھی کی صدستہ گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں ہوا یہ جنتہ تک یہ میسیج پہنچ رہی ہے تو اب اس بات کو لے کر مہاکٹ بندھن یہ دیکھ رہا ہے انہوں نے جو بیرہ اٹھایا تھا بی جے پی مکت کا پورا ہمیشہ بی جے پی مکت کی بات کرتے ہیں اگر اس سمیں وہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو ان کے لئے وہ آنے والے رازنیتی جو ہے وہ خاتک ثابت ہوگی اس لئے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی کچھ ایس طرح کا ہوگا اگر کچھ ایسا ہوتا ہے سب تو میں بینیت جی کے لئے سوال ہے کہ رچیراغ پاسپان کیا کریں گے کیا پھر مہاگڑ بندن میں جا سکتے ہیں اگر نیتیش کمار بی جے پی کے ساتھ جائیں گے تو وہ تو پھر مہاگڑ بندن میں جا سکتے ہیں چونکہ نیتیش کمار کے ساتھ وہ تو آئیں گے نہیں تو یہ مجھے لگتا ہے لیکن دھیرہ جی وہ تو اس پر depend کرے کا نا کہ سی ایم سی ایم کون ہوگا کیونکہ بی جے پی صاف کر چکی ہے اور یہ لگ بھگ انڈیکیشن ہے کہ بی جے پی نیتیش کمار کو اب سی ایم کے طور پر تو سویکار نہیں کرنے جا رہی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت depend یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور کہیں بات کہیں ہوئی تھی اور چرچہ میں آئی تھی تو اس بات پل کر یہ تھا کہ سی ایم بی جے پی کا ہو اور اس کمار کو پھر سے آگے کہیں ایندر میں اچھی جگہ دی جائے اس بات پر کہیں نہ کہیں جو چرچہ چل رہی تھی یہ نہیں کہ بی جے پی جی کیوں کہ اس بات کی چرچہ ہوئی تھی اس بات کو میں پکتہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو رازلیتی گھلیاروں میں تھی اس طرح کی چرچہ کہ اس طرح کی چرچہ ہو سکتی ہے لیکن اب پھر سے ایک نئی کروٹ لی ہے رازلیتی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے بلکل کیوں کی یہ ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ چراغ پاسوان کو یا ایل جے پی کو دکت تب ہوگی جب نیتیش سی ایم بنیں گے ہم نہیں بنتے ہیں اور تب انڈیا میں رہے تو بھی آپ کیا چھوڑ کر مہاگڑ بندن میں جائیں گے یا انڈیا میں رہ لیں گے اب شک میں تیس سیکنڈ بات ختم کروں گا دیکھیں ہمیں کسی ایسے چیزوں سے کوئی پرہیج نہیں ہے ایسے مال نے جی کہ نیتیش کمار جی انڈیا میں آتے ہیں ہم مہاگڑ بندن میں رہتے ہیں لوجپا رام بلا چراک پاسوان کے نیتیقے میں اپنا کام کر رہی ہے جس گڑ بندن میں ہمیں اس میں آئے ہیں جہاں تک بات رہی ہے کہ نیتیش کمار جی کریں کیا بھلے یہ مہاگڑ بندن میں ہے لیکن اندر ہی اندر یہ جرور نیا آشیانہ تلاس رہے ہیں ان کی جو خوج ہے وہ کہاں پہ ختم ہوتی یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ دوروں ایک دروازہ تو بلکل بند ہے دوسرے دروازے میں آلیڈی ہیں یہ لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ سوچنے والا سمجھنے والا سمجھ ہوگا جو کہ سمجھ آئے گا تب ہی پتہ چل پائے گا چلی ایویشلیشن تو یہی ہے کہ وہ ایسا فیلحال کچھ ہونے والا نہیں ہے ارون جی بھی کہہ رہے ہیں اور دھیرہ جی بھی کہہ رہے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ تو RJD والے ہی کہتے تھے مہاگڑ بندن کے ہی لوگ کہ نیتیش کمار کیا سوچتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ابھی رام رہومی کا بہت بڑا آئیوجن ہوگا جو BJP کے طرف سے ہوتا ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں نیتیش کمار ابھی چرچہ چلے کہ اس طرح بلکھول بلکھول وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے صرف اسی بات کا ڈر ہوتا ہے نیتیش کمار کا جانا بڑی بات نہیں ہے یہ جا کر وہاں رکھ جاتے ہیں یہ زیادہ مشکل ہوتی ہے چلے بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے نمستے